ناصرین پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت زمان پارک میں عوام زوگ درزوگ آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی لمحے عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور عوام اس کو روکنے کے لیے وہاں پر موجود ہے یہ ہے اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت پاکستان ہمارا ملک قبر میں ہے اور جو پہنچانے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چاہے ہزار فٹ نیچے چلا جائے یہ ملک مگر ہم نے اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آنا اور اندازہ کریں کہ ایسا کرنے میں شہباز شریف کا بھی پورا پورا ہاتھ ہے اب آپ اندازہ کریں بڑا شوک ہے شہباز شریف کو ہیرو بننے کا پہلی مرتبہ جب یہ آیا اس نے آتے ہی پانچ سے دس روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی اور عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ لو جی اب آ گیا ہے آپ کا ہمدرد اصل میں تو یہ پرلی درجے کا نااہل شخص ہے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کیا گیا اور اس نااہل شخص کو بائیس کروڑ عوام پر مسلط کر دیا گیا عمران خان نے باجوہ کے بارے میں کہا کہ اس کو ایکسٹینشن دینا گلتی نہیں تھی بلکہ یہ ایک بہت بڑا بلینڈر تھا عمران خان نے کہا اس وقت ملک کا بیڑا گرب کر کے رکھ دیا گیا ہے اور میں نے اپنی اس گلتی پر تکلیف کا اظہار کیا ہے کیونکہ اس بلینڈر کے بعد قومنی اصل میں بھگتا ہے یہ عمران خان بہ خوبی جانتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی میں زلزلہ آیا اور تباہی مچا دی ایسے حالات میں دوسرے ممالک کو چاہیے ہوتی ہے آپ کی مدد آپ کے ڈوکٹرز آپ کی گاریاں ہر طرح کی دوائیاں اور بھی بہت سے چیزیں پیسہ وغیرہ اب یہ جناب پاکستان پر مسلطنا اہل وزیراعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں آ رہا ہوں میں آپ کے ملک میں آ رہا ہوں اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کہیں بھی جاتا ہے تو ان کو پروٹوکول دینا اس ملک کی ذیمہ داری ہوتی ہے مگر ترکی میں حالات اس وقت ایسے ہیں کہ وہاں کی فوج اور پولیس زلزلہ متاثرین کی مدد کرنے میں لگی ہے ملبے تلے عوام دوی ہے ان کو نکال رہی ہے ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے باوجود اس کے کہ وہ وہاں ان کی امداد کے لیے کچھ کرتے خود ہی جانے کا فیصلہ کر لیا کہ میں آ رہا ہوں اس صورتحالمی اس کے ساتھ ہوا کیا وہاں کی حکومت نے اسے صاف انکار کر دیا ہے کہ جناب اس وقت ہم اپنی کاموں میں وصروف ہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہمیں اپنی عوام کی مدد کرنی ہے اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو وہاں سے کچھ بھیج دیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں اس وقت ہم میزبانی نہیں کر سکیں گے یعنی ترک حکومت نے اس کے مو پر ضلالت دے ماری ہے اس کے بعد شہباد شریف نے کہا کہ میں نہیں جا رہا تاریخ کا اعلان میں بعد میں کروں گا اب اس جاہل کو اپنی سوچ پر شرم آنی چاہیے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے پہلے ہی ایسی سوچ نہ رکھتا تو بعد میں ظلیل نہ ہونا پڑتا اب آپ اندازہ کریں کہ اس قدر نا اہل اور جاہل کو ملک پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے ملک پاکستان 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 پاک